تالبان کشمیر چلے جائیں تالبان میں سے ایک آدمی میں نہیں جائے گا کشمیر اور انڈیا کی آرمی اتنی بڑی ہے کہ وہ تالبان اس طرح کا کوئی مسکر نہیں سکتے انڈیا اتنا پاورفول ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کو مینج کہ یہ پاکستان جس نے گزشتہ بیس پچیس سال میں دہشتگردی کی سپورٹ کے علاوہ تالبان کی حمایت کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں ہمارا پیسہ لگا تالبان پہ باتیں ہو رہی ہیں منتیں کی جا رہی ہیں ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہیں تو ایسی سرمایہ کاری پر ایسی انویسمنٹ پہ لانت ہو ایک ریالیٹی ہو سکتی ہے کہ جو ڈس انچانٹڈ میرے خیال میں ایک آپ لفظ سنیں گے بہت زیادہ اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو پاکستان سے ہی ایک ایسی خبر نکل کے آ لیا ہے جس نے پاکستانی میڈیا کے ہو سڑا دیئے اور خبر یہ ہے کہ تالبان نے قسمیر کے اوپر پاکستان کی بات ماننے سے انکارب کر دیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کا سارا انویسمنٹ اور فوکس ہی تالبان کے اوپر اس لیے ہے کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ تالبان ساید پاکستان کو مدد کرے گا اور وہ جو بھارتی قسمیر کا ایریہ ہے اس میں آکے تالبان کچھ کریں گے تو یہاں پہ ایک پاکستان کے ہی جو وہ خود کھلا سکر رہا ہے کہ تالبان نے پاکستان کی کسی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان کا پیسہ ڈھوب گیا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کھلا پس کھلا سکیا یہ پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو لگہ بیس پچیس سالوں سے دستگردی کے اندر ملبس ہے تو دوسری طرف ساید تالبان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ انڈیا سے فائٹ نہیں کر سکتا انڈیا کوئی چھوٹا موٹا ٹاپو نہیں ہے بلکہ یہ بہت پاورفول کنٹری ہے اور جس کی آرم فورسز وہی ورلڈ کے اندر ایک معنی رکھتی ہے تو ساید تالبان کو تو سمجھ میں آ گیا ہے لیکن پاکستان کو سمجھ میں نہیں آیا اس بات کو اور پھر پاکستان کو ساید ایک اور لے ایک ہمارے پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کے لطیف آفریدی صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کی ویڈیو سنتے ہیں یہ ازادی پوری ازادی نہیں ہے اس کے باوجود اسی ازادی کی وجہ ہے کہ یہ پاکستان جس نے گزشتہ بیس پچیس سال میں دشتگردی کی سپورٹ کے علاوہ طالبان کی حمایت کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ پاکستانی فوج زندہ باد یا پاکستان زندہ باد انہوں نے فلان کام کیا ہے اب ہمارا پیسہ لگا طالبان پہ پاکستان کا اتنا پیسہ وہاں انویسٹ ہوا اور وہاں اب پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی بھی بھاگ رہا ہے اندر انہیں خانہ باتیں ہو رہی ہیں منتے کی جا رہی ہیں ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہیں تو ایسی سرمایہ کاری پر ایسی انویسمنٹ پر لانت ہو اور ایسی پالیشیوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جس کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملتا جی آپ نے سنا توبہ 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 کیا کہہ رہے تھے سر اس طرح سے کوئی بھلا کہتے ہیں ہم نے ملک کو آپ تو دیکھیں نا کتنا بڑے بڑے کام کی ہیں ہم نے کتنے دن جو ہے وہ امریکہ کو ہم نے جو ہے مامو بنایا اس سے ہم پیسے لیتے رہے اس کے بعد ساتھ ہم تالیبان کا دیتے رہے کتنے ڈھککن قسم کے لوگ رہتے ہیں امریکہ میں آپ سوچیں اور ابھی مزے کی بات یہ جن لوگوں کو تالیبان نے نکالا ہے امریکہ کی فوج کو امریکہ کو اپنے ملک سے بھگایا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں انہی سے تالیبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ فنڈ دو ہمیں ملک کو چلانا ہے اور ہماری ہیلپ کی جائے اور ابھی آپ دیکھئے گا اتحار کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی کیونکہ اتحار ان کے وقت پہلے بھی تھے اگر وہ چھوڑ گئے انہوں نے لے کے آگے کیا کرنے تھے اب یہ جو سوال ہے ہمارے دوست کا کہ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران پہ یا وہ نہیں انڈیا پہ ہوں نہیں انڈیا اور ایران دونوں نے نیوز کیے لیکن دیکھ یہ بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ امریکنز کا بہت اچھا ہے اور انڈیا کی آرمی اتنی بڑی ہے کہ وہ تالیبان اس طرح کا کوئی میسک کر ہی نہیں سکتے اور وہی جو میں نے بھی پیچھے بات کی یہ آپ نے بات کیا یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ تالیبان کوئی ایک سٹیپ بھی انڈیا کے خلاف اٹھا سکیں اگرچہ یہ اجازت دے بھی دیں بیسے تو یہ دیں گے نہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں تو انڈیا ایتا ہے کہ پاورفل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کو مینج کرنا ہاں ایران کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ایران کے ساتھ بھی تالیبان کی بیکٹرو ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے اور تالیبان نے ٹھیک پنشیر کے معاملے میں اپنے شیعہ شکمام نے بھی بڑا کنڈم کیا تالیبان کو لیکن وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تالیبان ایران کے لیے بھی نہیں صرف ایران کے لیے نہیں دیکھیں ایران بھی سعودی ریمیہ کے ساتھ بات جیت تو اب وہ غالباً دیکھیں میرا خیال جو کیا سہرائیہ ہو رہی ہیں جو ماہرین بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو بات ہیں ایک تو وہ انڈیا خوبزدہ ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے مقبوضہ کشمیر پہ اثرات یہ نہیں ہوں گے جیسے بعض ستھے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تالیبان کشمیر چلے جائیں گے تالیبان میں سے ایک آدمی بھی نہیں جائے گا کشمیر نو کوششن نہ پاکستان سے جائے گا نفسیاتی اثرات گہرے ہوتے ہیں سیبنٹی سیبن کے الیکشن ہو چکے اور اس میں دبا کر داندھلی کی گئی مشین گن کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک لیٹر کا ٹائٹل چھاپٹ ٹائم نے جو اس وقت سب سے پڑا اہم میگزین سمجھے جاتا تھا تو فورالباد انڈیا میں ایکشن ہوئے اور سٹنگ کبنٹ ہار گئی تو اس کے بڑے گہرے نفسیتی اثرات یہاں ہوئے تھے کہ وہاں سٹنگ کبنٹ ہار چکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہار چکتے ہیں یہاں کیوں نہیں ہار سکتے ہیں اگر پورے افغانستان میں ان کو کسی نے بھی نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا افغانستان ان کے ساتھ تھا یہ بات صحیح ہے اب اگر بانگلہ دیش وار میں ہمیں کسی نے نہیں روکا اس کا مطلب پورا بانگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا یہ جب آمڈ آرمی آتی ہے آپ کی آرمی نے بھی نہیں روکا ہاتھیار ڈال دیئے مطلب پاکستانی آرمی بھی انڈیا کے ساتھ تھی سرینڈر کر دیا سیدھے سیدھے دیکھیں جب آمڈ آرمی آتی ہے جب آمڈ آدمی آتا تو کوئی نہیں روکتا ہے ہمیں کوئی جوبیلیشن کے شورٹس نہیں دیکھے کہ تالیبان آگیا لوگ وہاں پہ جشن بنا رہے ہوں ایسا ہم نے نہیں دیکھا جا تک بات یہ ہے کہ نو پرسنٹ لوگوں نے ووٹ دیا تو اسے تو ایک نے بھی نہیں دیا اب بولتے ہیں بندرباٹ تو اس بار کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو بندرباٹ ہے اکوند کو یہ بنا دو اور وہ ستمکزائی کو وہ بنا دو ارے یہ سارے کے سارے ان کو کسی نے بولا ہے یہ جسے بولتے ہیں ہندی میں سویمبو سویمبو میز آپ نے آپ نکلے ہوئے آپ کو کسی اور نے نہیں کلیم کیا کہ آپ وہاں کے چیف ہیں آپ اپنے آپ بن کے بیٹھ گئے ریکوگنیشن بھی ابھی کسی نے نہیں دی اب جا تک باتے تالیبان کے لوگ ہمارے دل میں لوگ دل میں تالیبان کے لئے قدر تھی بھائی ہم نے ایسا تو دیکھا نہیں کوئی 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 جوبیلیشن شورٹس ہمیں نہیں دیکھے ایک ریالیٹی ہو سکتی ہے میرے خیال میں ایک آپ لفظ سنیں گے بہت زیادہ اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں کہ اگر تالیبان آگے جو تالیبان حکومت کرتی ہے اس سے تالیبان کا اپنے جو لوگ ہیں وہ تالیبان دیسنچانٹ ہو گئے تو اس کا کیمتی جاؤ جب یہ ساری صورتحال چل رہی تھی جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں بیس سال کے دوران بہت سارے پرسیپشنز بہت سارے ڈائنیمکس تبدیل ہوئے ناصر بین الاقوامی سیاستن بلکہ خطے میں بھی تو اگر ہم اس تبدیلی کی بحث کو تالیبان پر سٹک کریں ایک لمحے کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے جس پہ یہ جج کیا جا سکتا ہے کہ تالیبان کی جو خود بیانات دو ہفتے پہلے ہیڈ لائنز کی زینت بنے کہ جی افانستان بھی تبدیل ہو چکا ہے اور تالیبان بھی تبدیل ہو چکے جو ان کے ترجمانوں کے بیانات تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کافی ہے یہ جج کرنے کے لئے کہ واقعی تالیبان تبدیل ہوئے ہیں کسی حد تک یا نہیں لیکن تالیبان تالیبان ہوتا ہے پہلی حقیقت یہ ہے دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز تبدیل ہوتی تو یہ ایکسپیکٹ کرنا اگر کوئی تبدیلی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ یہ تالیبان سیکولر ہو گئے وہ غنی صاحب کی طرح ہو گئے ہرگز نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے